شہیت وانی ورحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب قیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشان دکھ تکلیفیں ختم فرمائیں اللہ پاک آپ کو صدہ تحا دل سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں اللہ پاک آپ کو جتنی بھی دکھ تکلیفیں ہیں آپ کی ختم فرمائیں آپ کے گھر میں جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ پاک ان کو بھی ختم فرمائیں آج جو میں آپ کو اس دخارہ بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی لا جوہ بجیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ اس دخارہ ہے جس میں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کس نے آپ کے اوپر جالو کیا ہے کس نے آپ کو اتنی تکلیف ہون چاہی ہے یا آپ کے گھر والوں کو کس کس نے تکلیف ہون چاہی ہے انشاءاللہ نہ کرو کمزی ان سب تمام باتوں کے بارے میں آپ کو پتا لگ جائے گا کس نے آپ کے بین یا وہ بیمار کیا ہے اگر کوئی مریض ہے تو وہ کسی ڈاکٹر کے بعد جاتا تو اس کے مریض کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کو کیا مرض ہے اس کو کیا تقلیق ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگر جو یہ سکرین پر نقص چل رہا ہے اگر کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جیسے کسی نے جاتو کیا ہو اور آپ کے گھر والوں کے اوپر ہر وقت آپ کے گھر والوں میں لڑائی جھگڑا پریشانی تکلیفیں رہتی ہو تو آپ چاہتے ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی بھی ہمیں تھوڑی سی شبی مل جائے یا ہمیں کوئی ذریعہ مل جائے جسے ہمیں یہ سب معلوم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ نقص آپ کے سامنے سکرین پر چل رہا ہے آپ نے اس کو جمعے رات والے دن میں چھے سے سات بجے کے دنیا اس نقص کو آپ نے تیار کر لینا ہے اور لیکھ لینا ہے اور اس کے اوپر خوشبو لگانا نہ بھولی گا خوشبو لگا کر غلاب کے اتر کی خوشبو لگائیں گے تو وہ جلدی کام کرے گا تو کیونکہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پسینہ مبارک جب پھول کے پر ٹکا تو اس میں سے جو خوشبو کی تھی وہ غلاب کی خوشبو بن گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو اگر ہم نے محسوس کرنی ہو تو غلاب کی خوشبو کو سون لیں دعو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کہ الحمدللہ خوشبو خلاب کی خوشبو تھی اور اسی کے ساتھ جو نقشیں اس کو اتر لگا کر آپ نے تکیے کے نیچے رکھ رہنا ہے باوضوع ہو کر آپ نے دیاہنی کروٹ آپ نے لیٹ جائیے ہیں اور جو ابھی سکرین کے اوپر اس کے ساتھ ہی آگے آزائن چل رہی ہے یا دعا چل رہی ہے اکتر مرتبہ آپ نے پڑھ کر اپنے جو بھی آپ کے ذہن میں آپ نے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے جو دعا آپ نے مانگی ہوئی ہے اور آپ نے اللہ علیہ وسلم سے یہ بھوچنا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے ہمارے گھر پہ جادو پروائے وہ اتنا نایاب یہ عمل ہے اس تخارقہ کہ اس شخص کا چہرہ آپ کے سامنے آ جانا ہے اور بے شک آپ جا کر اس کو ٹریک لی یا اس کو چیک کر سکتے ہیں یا آپ بے شک جا کر بھی آپ اس سے بات کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی انکاری نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اسی لحاظ سے آپ نے جو عمل ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے سکرین کے اوپر بھی وہ تعویز وہ چلا دیا گیا اس کو پشکو لگا کر آپ نے اپنے تکیہ کے نیچے سو جانا ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ نے کوئی پہلے بھی اس تخارق جو میں نے بتائے ہیں انہوں سے کوئی تعویز آپ نے رکھا ہے اپنے تکیہ کے نیچے تو وہ تکیہ کے نیچے سے نکال لیجئے گا تو نیا جس کام کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں ضرور پوچھئے گا آج کل ایک خود مسئلہ آ رہا تھا میری بہنیں کہہ رہی تھیں کہ ہمیں آپ اپنا کوئی کنٹیکٹ نمبر دیں یا کوئی ایسا مسئلہ دیں تو میرے ای میل کے اندر دسکرپشن میں آپ کو اپنی ای میل کے لیے آپ کو میرے ای میل سے جو بہنیں ہیں صرف وہ رابطہ کریں گی اور بھائی لوگوں سے معذرت ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی کسی فیملی کی جو بہنی ہوتی ہیں آپ کی وائف ہے یا آپ کی والدہ ہے ان کے تھوڑ ہمارے ای میل پر آ کر بات کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے ان سے رابطہ بھی کرنے کی ٹھیک ہے جو آپ کو مسئلہ ہے آپ ان سے شیئر کریں وہ ہم تک پنچھا دیں گی ہمارا طریقہ کا یہی ہے کیونکہ صبح سے لیکن شام تک جمعہ رات اور جمعہ والے دن ہمارے مدرسے میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس تخارے کے لیے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں لیکن خواتین ہی آتی ہیں تو خواتین کا ہمارا طریقہ اگر یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو اپنی بیوی کو یا شادی شدہ اپنی بیوی کو بتائیں تو اس کی بیوی آ سکتی ہے یا فون پر بات کر سکتی ہے یا بہن اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اپنی بہن سے یا اپنی فالدہ سے کہ اگر آپ بات کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ سے بات کر لیں ٹھیک ہے تو اپنا نمبر جب آپ اپنا نمبر دیں گے ٹھیک ہے ایمیل پر آپ بتا دیجئے گا یا ان خواتین کا تو ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے ماؤز باللہ ونہ شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم